سلام علیکم میرے نام ہے عبدالمنان آج ہم فرسٹیئر کی کیمسٹری کے ٹاپک آئانز پر بات کریں گے اس ٹاپک میں ہم دیکھیں گے آئانز کیا ہیں یہ کیسے بنتے ہیں اور یہ کتنی ڈائپس کے ہوتے ہیں آئان سپیشیز ہوتی ہیں کیریئنگ ایدر پوزیٹیو آر نیکٹیو چارج آئان پر یا تو پوزیٹیو چارج ہوتا ہے یا نیگٹیو چارج ہوتا ہے یہ آئان نیوٹرل ایٹم سے بنتے ہیں نیوٹرل ایٹم میں پروٹانز کی تعداد الیکٹرانز کی تعداد کے برابر ہوتی ہے جب کسی نیوٹرل ایٹم میں سے الیکٹرانز نکل جاتے ہیں تو الیکٹرانز کی تعداد پروٹانز کی تعداد کے کمپیئر میں کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اوورال آئین پر پازیٹیو چارج آتا ہے اسی طرح جب نیوٹرل ایٹم میں الیکٹران کی انٹری ہوتی ہے جب الیکٹران داخل ہوتا ہے تو الیکٹرانز کی تعداد پروٹرانز کی تعداد کے کمپیر میں زیادہ ہو جاتی ہے اوورال آئین پر نیگٹیو چارج آ جاتا ہے یعنی آئین پر جو نیٹ چارج ہوتا ہے وہ ایکول ہوتا ہے نمبر آف پروٹرانز منس نمبر آف الیکٹرانز مطلب پروٹرانز کی تعداد جو آئین پر ہے وہ اس میں سے ہم منس کریں گے نمبر آف الیکٹرانز کی تعداد کو تو ہمارے پاس نیٹ چارج آئین پر آ جائے گا آئین کتنی قسم کے ہوتے ہیں آئین دو قسم کے ہوتے ہیں کیٹ آئین این آئین یہ دونوں آئین نیوٹرل ایٹم سے بنتے ہیں نیوٹرل ایٹم میں پروٹرانز کی تعداد الیکٹرانز کی تعداد کے برابر ہوتی ہے جب نیوٹرل ایٹم میں سے الیکٹرانز کا لاس ہوتا ہے کیٹ آئین بنتا ہے جب کسی نیوٹرل ایٹم میں سے الیکٹرانز کی انٹری ہوتی ہے یا نیوڈل ایٹم الیکٹران گین کرتا ہے تو این آئیان وجود میں آتا ہے کیونکہ دونوں کیسز میں الیکٹرانز اور پروٹرانز کی تعداد ایم بیلنس ہو جاتی ہے کٹائیان پر چارج کون سا ہوتا ہے؟ پازیٹیو چارج ہوتا ہے کٹائیان بنتے کیسے ہیں؟ یہ الیکٹران کے لاز سے بنتے ہیں مطلب جب کسی ایٹم میں سے الیکٹران کا لاز ہوتا ہے تو کٹائیان بنتا ہے وجہ میں بتا چکا ہوں کیونکہ الیکٹران کے لاز سے پروٹرانز اور الیکٹرانز کی تعداد ان ایکول ہو جاتی ہے پروٹرانز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے اوورال آئیان پر پازیٹیو چارج آ جاتا ہے اب یہ بنتے کیسے ہیں؟ اس کو نہ ایک مثال سے دیکھتے ہیں مثال کے طور پر سوڈیوم ایٹم سوڈیوم ایٹم میں گیارہ پروٹرانز ہوتے ہیں مطلب گیارہ پازیٹیو چارج ہوتے ہیں گیارہ الیکٹرانز ہوتے ہیں مطلب گیارہ نیگٹیو چارج ہوتے ہیں ٹوٹل چارج زیرو ہوتا ہے اب اس کے الیکٹرانک شیل کو دیکھیں پہلے شیل میں دو الیکٹرانز سٹیبل شیل دوسرے شیل میں آٹھ الیکٹران سٹیبل شیل کیونکہ کمپلیٹلی فیلڈ شیل جو ہوتے ہیں وہ سٹیبل ہوتے ہیں تیسرا شیل اس میں ایک الیکٹران ہے یہ انکمپلیٹ ہے یہ سٹیبل نہیں ہے اور یہ شیل انسٹیبل ہونے کی وجہ سے اس پورے ایٹم کو انسٹیبل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایٹم ایک الیکٹران لوز کرتا ہے تو اس کا پورا شیل ختم ہو جاتا ہے اب اس ایٹم کے پاس دو شیل ہیں اور دونوں شیل کمپلیٹلی فیلڈ ہیں اس وجہ سے ایک الیکٹران کے لاس سے اوورال ٹوٹل چارج اس پہ پلس ون آ جائے گا کیوں؟ ایک الیکٹران کے خارج ہونے سے اس کے پاس دس الیکٹران بچ جاتے ہیں پروٹرانز گیارہ ہی رہتے ہیں اب چارج کو اگر ہم دیکھیں تو پلس ون آئے گا این آئیان پر چارج کون سا ہوتا ہے؟ نیگٹیو ہوتا ہے بنتے کیسے ہیں؟ یہ الیکٹران کے گین سے بنتے ہیں مطلب جب نیوٹل ایٹم میں ایک الیکٹران گین کرتا ہے تو این آئیان بنتا ہے این آئیان میں بھی الیکٹرانز اور پروٹرانز کی تعداد انیکل ہوتی ہے اس میں الیکٹرانز کی تعداد پروٹرانز سے زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آور آئیان پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے یہ کیسے بنتے ہیں؟ اس کو ایک مثال سے دیکھتے ہیں فولورین ایٹم میں نو پروٹرانز ہوتے ہیں مطلب نو پازیٹیو چارج نو الیکٹرانز ہوتے ہیں مطلب نو اس میں نیگٹیو چارج ہوتے ہیں ٹوٹل چارج زیرو ہوتا ہے اب اس کے الیکٹرانک شیل کو دیکھیں پہلے شیل میں دو الیکٹران دوسرے شیل میں سات الیکٹران انکومپلیٹ انسٹیبل ہے تو یہ ایک الیکٹران گین کرے گا جب گین کرے گا اب اس کے پاس دس الیکٹران ہو جائیں گے پروٹرانز نو ہی رہیں گے اس کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا تو ٹوٹل چارج منس ون ہوگا اب یہ سٹیبل ہو چکا ہے کیونکہ اس کا شیل کمپلیٹ ہو چکا ہے اس طریقے سے ان آئیان وجود میں آتے ہیں کیٹائیان ہوں یا ان آئیان ہوں یہ اپنے آوٹرموز شیلز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے الیکٹران کا اخراج یا الیکٹران گین کرتے ہیں کیٹائیانز کی ٹائپس یونی پازیٹیو آئیان یہ ایک الیکٹران کے لاز سے بنتے ہیں ایسے اٹم جن کے آوٹرموز شیل میں ایک الیکٹران ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک الیکٹران دینے کو ترجیح دیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر سوڈیو آئیان پوٹاشم آئیان ان کی آوٹرموز شیل میں ایک الیکٹران ہوتا ہے تو یہ یونی پازیٹیو آئیان بناتے ہیں لیکن ان کی فارمیشن انڈو تھرمک ہے کیونکہ بغیر انرجی کے آپ ان الیکٹران کو نکالی نہیں سکتے ان کے الیکٹران کو نکالنے کے لیے انرجی ہیو ٹو بی سپلائٹ آپ کو انرجی دینی پڑے گی دوسری قسم ڈائی پازٹیو آیان یہ دو الیکٹران کے لاز سے بنتے ہیں مثال کے طور پر کیلشم آیان مگنی شم آیان کیونکہ ان ایٹم کے آوٹرموشل میں دو الیکٹران ہوتے ہیں تو یہ دو الیکٹران دینے کو ہی ترچی دیتے ہیں یہ بھی انڈو تھرمیک پروسس ہے ڈائی پازٹیو آیان یہ تین الیکٹران کے لاز سے بنتے ہیں مثال کے طور پر الومینم آیان آیان گیلیم آیان کیونکہ ان ایٹم کے آوٹرموشل میں تین الیکٹران ہوتے ہیں تو یہ تین الیکٹران دینے کو ہی ترچی دیتے ہیں اس وجہ سے ٹرائی پازٹیو آیان بنتے ہیں ان کی فارمیشن بھی انڈو تھرمیک ہے تمام جتنے بھی کیٹ آیانز ہیں ان کی فارمیشن انڈو تھرمیک پروسس ہے پاسٹ پیپرز میں یہ ایک قویشن ہے یہ قویشن بھی ہے کہ فارمیشن آف کٹ آیان ایک انڈو تھرمیک پروسس ہے جسٹیفائی مطلب یہ بورڈ میں آ چکا ہے قویشن نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ٹائپس آف ان آیانز کی یونی نیگٹیو آیان یہ ایک الیکٹران گین کر کے بنتے ہیں مثال کے طور پر فولورائیڈ آیان کلورائیڈ آیان ان ایٹم کے آوٹرمو شیل میں سات الیکٹران ہوتے ہیں یہ اپنے آوٹرمو شیلز کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک الیکٹران گین کرتے ہیں اس وجہ سے یہ یونی نیگٹیو آیان بناتے ہیں لیکن یونی نیگٹیو آیان کی فارمیشن ایکزو تھرمیک پروسس ہے یہاں پہ صورتحال اپوزٹ ہے یہاں پہ جب الیکٹران کی انٹری ہوگی الیکٹران کی انٹری ہوگی تو یہ انرجی ریلیز کریں گے انرجی گین نہیں کریں گے کیوں؟ کہ ان ایٹم کے آوٹرمو شیلز میں جو الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ ایک الیکٹران کی کمی کا شکار ہوتے ہیں آنیول الیکٹران کے لیے ان کے پاس اچھی خاصی اٹریکشن ہوتی ہے اور اس اٹریکشن کی وجہ سے انرجی ریلیز ہوتی ہے ڈائی نیگٹیو آیان یہ دو الیکٹران گین کرتے ہیں کیونکہ ایسے ایٹم جن کے آؤٹرمو شیلز میں چھے الیکٹرانز ہوتے ہیں تو وہ دو الیکٹران حاصل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں جیسے آکسائیڈ آیان آکسیجن کے آؤٹرمو شیلز میں دو چھے الیکٹرانز ہوتے ہیں یہ دو الیکٹران حاصل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آکسیجن پر منس ٹو چار جاتا ہے اس طرح سلفر کے آؤٹرمو شیلز میں بھی چھے ہوتے ہیں وہ بھی دو الیکٹران حاصل کرتے ہیں جب پہلا الیکٹران آکسیجن میں یا سلفر میں داخل ہوتا ہے تو انرجی ریلیز ہوتی ہے یعنی یونی نیگٹیو آئین کی فارمیشن ایگزو تھرمیک ہے لیکن جب دوسرا الیکٹران انٹر ہوتا ہے تب انرجی ریلیز نہیں ہوتی کیونکہ تب دوسرا الیکٹران کی انٹری کے لیے اسے ریپیلشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ریپیلشن کی وجہ سے الیکٹران داخل نہیں ہو سکتا پھر ہمیں باہر سے ہمیں انرجی پروائیڈ کرنی پڑتی ہے مطلب سیکنڈ الیکٹران کی جو انٹری ہے وہ ایگزو تھرمیک نہیں ہے وہ انڈو تھرمیک ہے ٹرائی نیگٹیو آیا یہ تین الیکٹران کی گین سے بنتے ہیں مثال کے طور پر نیٹروجن اس کے آٹوموشل میں پانچ الیکٹران ہوتی ہیں یہ تین الیکٹران گین کرتے ہیں تو اس پر نیٹروجن پر منسٹری چال جاتا ہے فاسفورس اس کے آٹوموشل میں پانچ الیکٹران ہوتے ہیں یہ بھی تین الیکٹران گین کرتے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ یونی نیگٹیو آئان کی فارمیشن ان کی ایکزو تھرمیک ہوگی لیکن دوسرے الیکٹران کی انٹری ایکزو تھرمیک نہیں ہوگی تیسرے الیکٹران کی انٹری بھی ایکزو تھرمیک نہیں ہوگی وجہ میں نے بتائی ہے کہ دوسرے الیکٹران کی جب تیسرے الیکٹران کی انٹری ہونے لگتی ہے تب اس کو ریپیلشن فورس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تب اٹریکٹیو فورس کم ہوتی ہے ریپیلسف فورس زیادہ ہوتی ہے جب بھی کوئی الیکٹران انٹر ہوتا ہے ایٹم میں اسے دو قسم کی فورسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے فورسز آف اٹریکشن فورسز آف ریپیلشن جو ڈومیننٹ ہوتی ہیں جو زیادہ ہوتی ہیں وہ ہی آپریٹ کرتی ہیں اگر فورسز آف اٹریکشن ڈومیننٹ ہے تو الیکٹران کو انٹری ہونے میں آسانی ہوگی باہر سے ہمیں انرجی سپلائی نہیں کرنا پڑے گی لیکن جب فورسز آف اٹریکشن ڈومیننٹ ہوں گی تب الیکٹران کی انٹری میں دکت آئے گی تب ہمیں باہر سے انرجی سپلائی کرنا پڑے گی کیٹ آئینز اور ان آئینز دو قسم کے ہوتے ہیں سیمپل آئینز کمپاؤنڈ آئینز سیمپل آئینز کیا ہوتے ہیں یہ آئینز صرف ایلیمنٹ سے بنتے ہیں سوڈیم ایلیمنٹ ہے پیچھے آپ پڑ چکے ہیں فلورائیڈ آئینز ہے سوڈیم آئینز ہے یہ سلفائیڈ آئینز ہے اکسائیڈ آئینز ہے الومینم آئینز ہے یہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے سیمپل آئینز ہیں دوسری قسم کمپاؤنڈ آئینز جسے ہم ریڈیکل بھی کہتے ہیں اس کی ریڈیکل کی دیفنیشن یہ ہے کہ گروپ آف ایٹمز ہیونگ پازیٹیو اور نیگٹیو چار اس کالڈ ریڈیکل جب ایٹمز کے گروپ میں پازیٹیو یا نیگٹیو چار جاتا ہے تو اسے ہم ریڈیکل کا نام دیتے ہیں اور یہ ریڈیکل ایک یونٹ کے طور پر کیمیکل دییکشن میں حصہ لیتے ہیں مثال کے طور پر سلفر اور اکسیجنز کے ایٹم آپس میں کوویلنٹ بانڈ بنا کے جڑ جاتے ہیں لیکن بانڈ بنانے کے بعد بھی پھر بھی ان کے الیکٹرانز آوٹرمو شیلز کے الیکٹران مکمل نہیں ہوتے تو پھر یہ دو الیکٹران گین کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اس پورے ایس او فور کے اوپر منس ٹو چار جاتا ہے اس طرح پی او فور منس ٹری فاسفورس اور اکسیجن کوویلنٹ بانڈ کے ذریعے سے جڑتے ہیں پھر بھی تین الیکٹران کی کمی کا شکار رہتے ہیں تو یہ اپنے تین الیکٹران کمپلیٹ کرنے کے لیے گین کرتے ہیں این ایچ فور پلس ون اب یہاں پہ صورتحال ذرا ڈیفرنٹ ہے یہ امونیم آئین امونیا سے بنتا ہے امونیا کیسے بنتا ہے نیٹروجن جب تین ہیڈروجن کے ساتھ بانڈ بناتا ہے تو یہ اپنا آکٹیٹ کمپلیٹ کر لیتا ہے مطلب اپنے آوٹرمو شیلز کے الیکٹران کمپلیٹ کر لیتے ہیں نیٹروجن کے آوٹرمو شیلز میں پانچ الیکٹران ہوتے ہیں تین الیکٹران کے ذریعے سے تین ہیڈروجن کے ساتھ وہ بانڈ بنا لیتا ہے نیٹروجن کے پاس ایک لون پیر بچ جاتا ہے اب یہ ایچ پلس یعنی پروٹان کے ساتھ لنک کرتا ہے بانڈ بناتا ہے کیونکہ امونیا پروٹان ایکسپٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے پروٹان کی تعداد امونیا کے مالکیول میں زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اوورال امونیم پر پلس ون چار جاتا ہے ایسو فور کے کیس میں ایسو فور نے الیکٹران گین کیا الیکٹران کی تعداد پروٹان سے زیادہ ہوئی تو جس کی وجہ سے ایسو فور پر مینس ٹو چار جایا امونیم کے کیس میں امونیا نے پروٹان ایکسپٹ کیا جس کی وجہ سے امونیم پر پلس ون چار جایا پلس ون کا مطلب ہے کہ امونیم کے پاس پروٹانس الیکٹرانس کے مقابلے میں زیادہ ہیں ریڈیکل میں پیچھے پڑا ہے کہ گروپ آف ایٹمز ہیبنگ پازٹیو اور نیگٹیو چارجز لیکن ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے ریڈیکل کا کہ این آئیونک کمپاؤنڈز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں بانسبت کیٹ آئیونک کمپاؤنڈز کے اس کی کیا بچہ ہے دیکھیں این آئیونک کمپاؤنڈز زیادہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ نون میٹلز یعنی الیکٹرونیگٹیو ایلیمنٹس ہمیشہ آپس میں کوویلنڈ بانڈ باناتے ہیں جب وہ آپس میں کوویلنڈ بانڈ باناتے ہیں تو الیکٹران پھر بھی ان میں کہیں نہ کہیں کم رہ جاتے ہیں اور نون میٹلز ہمیشہ الیکٹران ایکسپٹ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں ہمیشہ ایکسپٹ کرنے کا رجحان رکھتے ہیں تو نون میٹلز کے درمیان میں جب کوویلنڈ بانڈ بان جاتا ہے اور وہ الیکٹران ایکسپٹ کرتے ہیں اس وجہ سے ان کے پائے جانے کے مقانات زیادہ ہوتے ہیں بنسبت کٹائن کے کیونکہ آپ دیکھیں پچھلے کیس میں آپ ایسو فور کو دیکھیں سلفر اور آکسیجن نون میٹلز ہیں فاسفورس اور آکسیجن نون میٹلز ہیں امونیم کی کیس میں بھی نیڈوجن اور ہیڈوجن سے نون میٹلز ہیں لیکن یہاں پہ ترہ کیس ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ امونیا لون پر استعمال کر کے پروٹان ایکسپٹ کرتا ہے یہاں پہ سلفر اور آکسیجن ایسو فور کے کیس میں سلفر اور آکسیجن بانڈ بنانے کے بعد الیکٹران ایکسپٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے پازیٹیو یعنی این آئینک کمپاؤنڈز کے پائے جانے کی مکانات زیادہ ہوتے ہیں بنسبت کیٹ آئینک کمپاؤنڈز کے اب ہم دیکھتے ہیں مالیکولر آئین کو سیم جب ایٹم الیکٹران گین اور لوس کرتے ہیں اس طرح مالیکول بھی الیکٹران گین اور لوس کرتے ہیں جب مالیکول الیکٹران گین اور لوس کرتے ہیں تو مالیکولر آئین وجود میں آتے ہیں مثال کے طور پر سی ایچ فور is a مالیکول ایک الیکٹران لوس کرے گا پرس چارج بنائے گا کاربن مانو اکسائیڈ is a مالیکول ایک الیکٹران لوس کرے گا مالیکولر آئین بنائے گا مالیکولر آئین کی بھی دو قسمیں ہیں کیٹ آئینک مالیکولر آئین مثال کے طور پر اینڈو پلس ون سی او پلس ون دوسری قسم ہے این آئیونک مالیکلر آئین یعنی جو الیکٹران گین کرتے ہیں مالیکل الیکٹران دیتے بھی ہیں گین بھی کرتے ہیں جیسے او ٹو منس ون اینڈو منس ون مطلب یہ مالیکل الیکٹران گین کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے اندر بھی ایک امپورٹن پوائنٹ آتا ہے کہ جو مالیکلز کیٹ آئینک مالیکلر آئینز ہوتے ہیں وہ زیادہ آئینڈنٹ ہوتے ہیں بانسبت آئین آئینک آئینز کے دیکھیں مالیکل کیسے بنتا ہے مالیکلز ایٹموں کے ملنے سے بنتا ہے اب سوال آتا ہے ایٹمز آپس میں ملتے کیوں ہیں کیونکہ ایٹمز کے آؤٹرموز شیل نامکمل ہوتے ہیں وہ اپنے آؤٹرموز شیلز کو مکمل کرنے کے لئے شراکت کرتے ہیں مالیکل بناتے ہیں جب وہ مالیکل بنا لیتے ہیں ان کی آوٹمو شیلز مکمل ہو جاتے ہیں پھر ان میں الیکٹران داخل کرنا آسان نہیں ہوتا ہاں البتہ ان میں الیکٹران نکالا جا سکتا ہے لیکن اس میں داخل نہیں کیا جا سکتا جس وجہ سے کیٹ آئونک مالیکلر آئین زیادہ ابینڈنٹ ہوتے ہیں بانسبت ان آئونک کے اب سوال آتا ہے مالیکلر آئینز کی ایمپورٹنس کیا ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنس ہے جتنی نیچرل پروڈکٹس ہیں اور ان میں جتنے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان کے سٹکچرز کو جاننے کے لیے مالیکلر آئینز زبردست ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں سوال آتا ہے مالیکلر آئینز کو پیدا کیسے کیا جا سکتا ہے مالیکلر آئینز تین طرح سے پیدا کیا جا سکتے ہیں مالیکلر آئینز پیدا کرنے کے لیے مالیکلر کو سب سے پہلے ڈسچارٹ ٹو میں لیں گے ڈسچارٹ ٹو میں لے کے پھر ہم اس میں سے الیکٹرانز بیمز پاس کریں گے جو الیکٹرانز بیمز ہوتے ہیں یہ ہائر انرجی پارٹیکلز ہوتے ہیں جب یہ مالیکلر سے ٹکڑاتے ہیں تو ان کے آؤٹوموشلٹ میں سے الیکٹران کو نکال پھینکتے ہیں دوسرا طریقہ اگر ہم مالیکول میں سے الفا پارٹیکل کو گزاریں الفا پارٹیکل کو ہم ہیلیم کے نیکلیائی بھی کہتے ہیں یہ بھی ہائی انرجی پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ بھی مالیکول میں سے الیکٹرانز کو نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تیسرا طریقہ بائی پاسنگ ایکس ریز ایکس ری پاس کر کے بھی ہم مالیکولر آئینز جنریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ایکس ریز بھی ہائی انرجی پارٹیکلز ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاسٹ پیپرز میں ان ٹاپکس سے ریلیٹڈ کون سے ایم سی کیوز اور کون سے شارڈ کوئیشن آ چکے ہیں سب سے پہلے ہم ایم سی کیوز دیکھتے ہیں ایک ایم سی کیو ہے صحیح وال بورڈ میں دو ہزار اٹھارہ میں کہ which one of the following is molecular آئین ان میں سے کون ہے جو molecular آئین ہے SO4-2 CH4+, Mg-2, Potassium+, دیکھیں جی molecular آئین مالیکیول سے بنتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے مالیکیول کون سا ہے SO4 is not a molecule اس لئے یہ مالیکیولر آئین نہیں ہوگا CH4 is a molecule CH4 molecule کی فارم میں exist کرتا ہے CH4+, this is a molecular آئین B option will be the correct second MCQ which one of the following آئین formation is exothermic ان میں سے کون سا ہے جو exothermic formation آئین کی formation exothermic یہ پیچھے پڑ چکے ہیں uni negative آئین کی formation exothermic ہے CL-1 زہرہ ایک electron gain کی ہے یہ exothermic ہے option A will be correct short question دیکھتے ہیں سرگودہ بورڈ میں 2011 میں short question آیا ہے define ion with examples دوسرا short question جو کہ بہت important ہے بہت سے بورڈ میں آ چکا ہے what are ions under what conditions ions are produced لاہور بورڈ 2012 میں ملتان میں بھی 2012 میں آ چکا ہے سرگودہ میں 2013 میں 2017 میں نبل پنڈی بورڈ میں 2014 میں یہ آ چکا ہے اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ